بڑے نوٹ بند ہونے کے بعد لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ لوگوں کے لئے راحت کی بات یہ ہے کہ آج سے بینک کھل رہے ہیں لوگ بینک میں جا کر اپنے پیسے بدل سکتے ہیں لیکن کل لوگوں کو کافی دکتیں پیش آئی کالے دھن کے خلاف پردھان منتری نریندر موڈی کی سرجکل اسٹرائک کی پورے دیش میں واہ واہی ہو رہی ہے ہر کوئی پی ایم کے شاندار قدم کی تعریف کر رہا ہے حالانکہ پانچ سو اور ایک ہزار کے اچانک نوٹوں کے بند ہونے سے لوگوں کو کچھ دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے یہ تصویریں ہیمانچل پردیش کے چمبہ زلے کی ہے جہاں روز مرہ کی زندگی پوری طرح سے پرہاویت ہو چکی ہے پانچ سو اور ہزار کا نوٹ بند ہو گیا اس سے ہمیں کافی دکتیں آ رہی ہیں ہم دکان پہ گئے راستان لینے کے لیے تو راستان والے نے منع کر دیا کہ پانچ سو کے نوٹ نہیں لگیں سر اب دیکھو گاؤں کی بات ہے سر اس گاؤں میں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پانچ سو کا یا ہزار کا نوٹ بند ہو گیا تو ان کی ہر ایک کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے اب میں راشن کیسے لے سکتا ہوں یہ راشن کے لیے انہوں نے انکار کر دیا پیسہ لیتے ہیں ہزار کے نوٹ اور پانچ سو کے نہیں لیتے ہیں دکاندار اور سودہ نہیں لیتے ہیں لوگ فیصلے کا دل سے تو سواگت کر رہے ہیں کالے دھن رکھنے والوں کے خلاف اسے سرکار کی اب تک کی سب سے بڑی کاروائی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار کو تھوڑا وقت دینا چاہیے تھا سر میرے بیٹے کی شادی ہے تو پانچ سو کے اور ہزار کا نوٹ بند ہو گیا تو میرے پاس تھے پر ہزار کے اور پانچ سو کے نوٹ ہیں تو ان کو بجار میں کوئی نہیں لیتا ہے تو اب کیا کرنا ہے جی کل پرسو تو میرے لڑکے کی شادی ہے تو میں کیا کروں گا جی اب کیا کر سکتا چمبہ کے لوگ پریشان ہیں اچانک آئیس فیصلے سے حیران ہیں ویسے چمبہ ہی نہیں بلکہ پورے دیش کا یہی حال ہے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چاہے وہ گراہک ہو چھوٹے سے لے کر بڑا دکاندار ہو یا پھر ویاپاری سمجھ سیاں سب کے سامنے ہے ان کا بس یہی کہنا ہے کہ وقت دیا جانا چاہیے تھا منظور محمد زی میڈیا ڈلہو جی